موسیقی ناظرین ایک بار پھر آپ کا استقبال ہے تقرب الہی کے اس پروگرام میں اپنی بات نماز کی فضیلتوں کی تعلق سے چل نہیں تھی میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر ہم نمازی بن گئے اور نماز کو وقت اور پابندی کے ساتھ ہم نے ادا کیا تو انشاءاللہ بے شمار فضیلتیں بے شمار فائدے ہمیں ملیں گے پہلا فائدہ ہماری تمام پریشانیوں کا حل موجود ہے آئیے دوسرے فائدے کی طرف ہم چلتے ہیں کہ نماز پڑھنے سے ہمیں دوسرا فائدہ کیا ملے گا اللہ کی سیکورٹی مل جائے گی ہمیں محافظت مل جائے گی اللہ کے نگرانی میں ہم ہو جائیں گے اللہ اکبر کون سا وہ شخص ہے جو یہ کہے مجھے اللہ کی نگرانی نہیں چاہیے ہر شخص یہ چاہے گا میں اپنے رب کے نگرانی میں رہوں میں اپنے رب کی محافظت میں رہوں اللہ رب العالمین ہمیشہ میرا نگرہ و نگہبان ہو آئیے نماز ادا کیجئے جب آپ نمازی ہو جائیں گے تو اللہ رب العالمین کی سیکورٹی آپ کو ملے گی اللہ رب العالمین آپ کی حفاظت کا ذمہ لیتا ہے دلیل حضرت سمرہ بن جندو رضی اللہ تعالیٰ نے حدیث کی راوی کہتے ہیں اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے فجر کی نماز ادا کی وہ اللہ کے ذمہ داری میں ہو جاتا ہے اللہ کے نگہبانی میں ہو جاتا ہے اللہ اکبر آج ہم چلاتے ہیں آج ہم روتے ہیں آج ہم چیختے ہیں کہ ہم آج پریشان حال ہیں ہمارے موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے پتانے کب کس وقت ہم پر کوئی پریشانی ہو جائے ہم کہتے ہیں ہم بھیک مانگتے ہیں کہ ہمیں نگرانی دیجئے ہماری محافظ کے لیے کسی کو دیجئے اللہ اکبر مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے نمازی بن جاؤ اللہ رب العالمین کی نگرانی تمہیں ملے گی اور جس کا نگرہ جس کا محافظ اللہ رب العالمین ہو جائے دنیا کی کون سی وہ طاقت ہے جو اسے نقصان پہنچا سکے یقیناً ایسا نہیں ہوگا لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم نمازوں سے کوسو دور ہیں اس لیے حیران پریشان ہیں اللہ کی نگرانی نہیں ہے اس لیے ہم صبح گھر سے نکلتے ہیں شام کو خبر آتی ہے اس کا ہاتھ ٹوٹ گیا اس کے ساتھ حادثہ ہو گیا اس کے بچوں میں یہ ہو گیا کیونکہ نگرانی ہم نے اللہ کی نہیں لی محافظت ہم نے اللہ کی نہیں لی اگر ہم اللہ کی نگرانی میں ہوتے یقیناً دنیا کی کوئی طاقت ہمیں چک نہیں سکتی اس لیے اپنے آپ کو نمازی بنائیے یہ نماز کا دوسرا فائدہ تھا تیسرا فائدہ فرشتوں کی دعا ملے گی سبحان اللہ فرشتوں کی دعا آج ہماری حالت یہ ہے کہ دعاوں کے تعلق سے بھیک مانگ رہے ہیں کسی حاجی صاحب کو دیکھا حج کی نیت سے جو اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں حاجی صاحب ذرا دعا میں ضرور یاد رکھنا کسی مولی صاحب کو دیکھا مولی صاحب اللہ نے بہت نمازہ ہے مال اور دولت کی کمی نہیں ہے مولی صاحب دعاوں میں ضرور یاد رکھنا کسی داڑھی اور ٹوپی والے پہ نظر پڑی کچھ نہیں چاہیے بس مجھے دعاوں میں یاد رکھنا در در کی ٹھوکر کھا رہے ہیں بھیک ماغ رہے ہیں اور بھیک کس سے ماغ رہے ہیں کسی انسان سے ماغ رہے ہیں انسان سے جو حلال بھی کھا رہا ہے حرام بھی کھا رہا ہے جس کی دعا اللہ قبول بھی کر سکتا ہے اور قبول نہیں بھی کر سکتا ہے اس سے ہم بھیک ماغ رہے ہیں آؤ اللہ کے گھر میں پہنچو اپنے آپ کو نمازی بناؤ نماز پڑھو گے تو تمہیں انسانوں کی نئی فرشتوں کی دعا ملے گی وہ فرشتے جو اللہ کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے وہ فرشتے جو اللہ کے حکم کے مطابق ہر کام کرتے ہیں وہ فرشتے جن کی دعائیں رب العالمین رد نہیں کرتا ہے ایسے فرشتوں کی دعا ملے گی اور دعا کیا حدیث کے الفاظ دیکھئے ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں کہتے فرشتے برابر ایسے نمازیوں کے لئے دعا کرتے ہیں جو نمازی نماز پڑھنے کے بعد باوضو ہو کر کے نماز کے حالت میں ہیں نماز پڑھ کے بیٹھے ہوئے باوضو ہیں کسی کی غیبت اور چگل خوری نہیں کر رہے ہیں ذکر و اذکار میں ہیں اللہ کو یاد کر رہے ہیں تسبیحات اور تحمیدات اپنے ہاتھوں پہ گن رہے ہیں اللہ سے دعائیں کر رہے ہیں ایسے نمازیوں کے تعلق سے فرشتے دعا کرتے ہیں اور دعا کے کلمات کیا اللہم اغفر لہو اے اللہ اس بندے کو بخش دے اللہم ارحمہو اے اللہ اپنے رحمت کی برخا اس پر برسا دے اللہم توب علیہ اے اللہ اس کے توبہ کو قبول کر لے اللہم برغور کریں ہم کیا چاہتے ہیں اللہ سے یہی تو چاہتے ہیں کہ جتنی غلطی اور گناہ ہم سے ہو جائے رب ہمیں بخش دے یہی تو چاہتے ہیں کہ رب کی رحمت ہمارے اوپر نازل ہو کیونکہ جب تک رب کی رحمت نہ ہوگی ہم کامیابی حاصل نہیں کر سکتے ہیں اللہ اکبر ایک نمازی جب نماز پڑھنے جاتا ہے تو فرشتے اس کے لیے یہ دعایا کلمات کہتے ہیں یہ دعائیں اس کو فرشتوں کی طرف سے ملتی ہے تو تیسرا فائدہ فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں چوتھا فائدہ فرشتوں کی گواہی اس کو ملتی ہے آج اگر کوئی شخص ہمارے لیے گواہی دے دے بہت فرہاں اور شادہ ہوتے ہیں بہت خوش ہوتے ہیں کہ فلا شخص نے میری تائید کر دی فلا شخص نے میرے لیے گواہی دے دی آپ کا بہت جگری اور بہت قریبی بن جاتا ہے اب بتائیے فرشتے جس کے حق میں گواہی دیں وہ کتنا بڑا خوش نصیب ہوگا اللہ کا کتنا بڑا قرب اس کو حاصل ہوگا اس کا اندازہ آپ نہیں لگا سکتے ہیں فرشتے باقاعدہ نمازیوں کے لیے گواہی دیتے ہیں دلیل سحی بخاری اور مسلم کی روایت عن عبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يتعاقبون فیکم ملائکة بالليل وملائکة بالنہار ویجتمعون فی صلاة الفجر وصلاة العصر ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہے سحی بخاری اور مسلم کی روایت ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے فرشتوں کی ڈیوٹی لگی ہے وہ فرشتے باقاعدہ اپنی ڈیوٹی پہ لگائے گئے ہیں عصر اور فجر کے ٹائم ان کی ڈیوٹی چینج ہوتی ہے ان کی ڈیوٹی بدلتی ہے اب وہ فرشتے جو عصر کے ٹائم ہمارے درمیان آتے ہیں واپس اللہ کے ہاں فجر کے وقت جاتے ہیں جب وہاں پہنچتے ہیں اللہ رب العالمین ان سے پوچھتا ہے اللہ سوال کرتا ہے تم ہمارے بندوں کے درمیان نگرانی کے لیے گئے تھے کیف ترکتم عبادی ذرا یہ بتاؤ میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑ کر کے آئے اب وہ فرشتہ جو ہمارے درمیان آیا تھا اگر ہم فجر کی نماز ادا کرتے ہیں عصر کی نماز ادا کرتے ہیں تو جو عصر کے وقت آیا تھا فرشتہ وہ کہے گا اے اللہ جب میں ان کے پاس گیا تھا تو بھی نماز میں تھے اور جب چھوڑ کے آیا ہوں واپسی میری ہوئی ہے فجر کے وقت آ رہا ہوں تب بھی وہ نماز میں ہے اللہ اکبر حالا کی وہ رب جانتا ہے بندوں کے ایک ایک افعال سے باخبر ہے وہ علیم و ذات صدور ہے ہمارے سینوں کے اندر جو بھید چھپے ہیں اس کو جاننے والا ہے لیکن اللہ رب العالمین اس بندے کی فضیلت اس بندے کی اہمیت بتا رہا ہے کہ جو رب کے لیے اپنے سر کو زمین کے اندر جھکا رہا ہے رب العالمین کا اتنا چہتا ہے اتنا قریبی ہے کہ اللہ رب العالمین روز ڈیلی فرشتوں کے درمیان اس کا ذکر کر رہا ہے اس کا تذکرہ کر رہا ہے اندازہ لگائیں اگر ہم نمازی ہیں خوش نصیب ہیں فرشتوں کی گواہی ہمیں مل نہیں ہے رب العالمین کے دربار میں ہمارا تذکرہ چل رہا ہے بتاؤ اگر آج کسی اخبار میں ہماری تصویر آ جائے ٹیلی ویزن پہ اگر ہمارا چہرہ دکھا دیا جائے بہت خوش ہوتے ہیں بہت مگن ہوتے ہیں لوگوں میں چرچے کرتے ہیں فلا اخبار میں میرا نام آیا تھا فلا اخبار میں میری پک اور تصویر آئی تھی فراد ٹیلی ویزن کے اندر میں نے اپنا بیان جاری کیا تھا اللہ اکبر احکم الحاکمین کے سامنے ذکر کیا جا رہا ہے اس سے بڑی خوش نصیبی اور کیا ہوگی کہ جو سب کا حاکم ہے جو سب کا مالک ہے جو سب کچھ کرنے والا ہے اس کے سامنے ہمارا تذکرہ روش ڈیلی کیا جائے بتاؤ لوگو یہ تو اس حدیث کا صحیح معنی ہوا لفظی معنی ہوا اب اس حدیث کے مخالف معنی اس کا دیکھیں تو سمجھ میں بات آتی ہے کہ جو لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں جو لوگ عصر کے ٹائم نکڑوں پر چوراہوں پر ادھر ادھر فضول اور لغباتوں میں اپنے ٹائم کو خراب کرتے ہیں فجر کے ٹائم ناپاک سوئے ہوئے ہوتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں فرشتوں کی گواہی کیا ہوتی ہوگی یہی نہ فرشتے کہتے ہوں گے اے اللہ جب عصر کے ٹائم میں گیا تھا یہ شخص چوراہوں پہ نکڑوں پہ بیٹھ کے موز مستیاں کر رہا تھا اپنا ٹائم خراب کر رہا تھا ہلاکت اور بربادی میں اپنے آپ کو ڈال رہا تھا اور جب میں واپس فجر کے ٹائم آ رہا تھا یہ ناپاک اپنے بستروں میں سویا پڑا ہوا تھا ناپاک تھا اپنے بستر پہ سو رہا تھا اندازہ لگائیں اللہ کے ہاں ہماری ریپورٹ کیا جا رہی ہے خوشنصیب ہے وہ شخص جو نمازی ہے جس کے بارے میں فرشتوں کی گواہی ہو رہی ہے جس کے بارے میں اللہ رب العالمین کے ہاں ذکر کیا جا رہا ہے بدنصیب ہے وہ شخص جو بے نمازی ہے جس کے خلاف گواہی جا رہی ہے اندازہ لگائیں اندازہ لگائیں کہ اب کیا ہونے والا ہے آئیے پانچوہ فائدہ میں آپ کو بتاؤں پانچوہ فائدہ حقیقی مسلمان ہونے کا لیبل لگ جائے گا آپ کہو گے کیا ہم ابھی حقیقی مسلمان نہیں ہیں ہم نے تو کلمہ پڑھا ہے ہمارا نام تو عبداللہ اور عبدالرحمن ہے کیا ہم پھر بھی مسلمان نہیں نماز پڑھنے سے ہی حقیقی مسلمان بنیں گے یقینا یہ اتنا اہم نقطہ ہے یہ اتنا اہم پوائنٹ ہے یہ اتنا بڑا فائدہ ہے کہ اگر اس کو ہم سمجھ جائیں تو میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں کوئی بھی شخص نماز کو نہیں چھوڑ سکتا ہے غور سے سنیں حقیقی مسلمان ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے یہ پانچوہ فائدہ ہے دلیل صحیح مسلم کی حدیث عن جابر رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجل و بین الشرک والکفر ترک السلا حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حدیث کے راوی ہیں صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک مسلمان ایک ایمان اور ایک کفر والا ایک اللہ کا محبوب بندہ اور ایک کفر اور شرک میں ڈوبنے والا ان کے درمیان اگر کوئی حد فاصل ہے کوئی دیوار کھڑی ہے تو وہ نماز ہے اللہ اکبر اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے انداز میں بتا دیا کہ نماز ہی بیچ میں دیوار کی شکل ہے اگر نماز ہی کوئی چھوڑ دیتا ہے تو خطرہ ہے اس کے شرک اور کفر میں شامل ہو جانے کا خطرہ ہے ایمان کی حالت سے نکل کر کے وہ کفر اور شرک کے دلل میں فز جائے اس لیے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو سمجھا جائے اپنے آپ کو نمازی بنایا جائے ذرا اس حدیث کو ہم گہرائی میں جا کے سمجھ لیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں میں نماز کی عظمت بیٹھ جائے نماز کی فضیلت بیٹھ جائے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو بات کہی بہت گہرائی کی بات ہے بہت سوچنے والی بات ہے بار بار ہم اس کو سوچیں مسلمانوں تب ہمارے سمجھ میں یہ بات آئے گی میں مثال دے کے آپ کو سمجھاتا ہوں اور مثال دے کے سمجھانا کوئی حرج نہیں ہے اللہ کی ربی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں مثال دے دے کے سمجھایا ہے میں بھی آپ کو مثال دیتا ہوں اس امی سے کہ آپ کے دلوں میں ہماری یہ بات بیٹھ جائے آپ کی دلوں میں ہماری یہ بات پیوست ہو جائے کہ نماز کسی بھی حال میں ہمیں چھوڑنا نہیں ہے آپ ایک ایسے شہر میں پہنچے جہاں آپ اجنبی ہیں آپ کسی کو نہیں جانتے آپ کو کوئی نہیں جانتا ایسے شہر میں آپ نے ایک ایسے شخص کو دیکھا جو شخص ٹوپی لگایا ہوا ہے ٹوپی کے بنیاد پہ آپ نے اپنے دل میں یہ سوچا شاید یہ کوئی مسلمان ہے شاید یہ کوئی کلمہ گو بھائی ہے آپ اس کے قریب گئے آپ نے پوچھا تو پتا چلا یہ ٹوپی کسی وجہ سے اس نے لگا رکھی ہے یہ ٹوپی کسی شخص کی پہچان ہے یہ ٹوپی کسی بنیاد پر اس نے پہن رکھی ہے یہ مسلمان نہیں ہے آگے بڑھے آگے چلتے رہے آگے آپ نے دیکھا ایک شخص جس نے داڑھی رکھ رکھا ہے لیکن پتا چلا یہ داڑھی والا مسلمان نہیں ہے آپ آگے بڑھے آگے بڑھ کر کے آپ نے ایک ایسے شخص سے ملاقات کی اس اجنبی شہر میں جس نے کرتا پیجامہ پہن رکھا ہے جسے ہم چولا پیجامہ بھی کہتے ہیں کرتا پیجامہ اس کی بنیاد پہ آپ نے سمجھا یہ مارا بھائی ہوگا ملاقات کے بعد پتا چلا کہ یہ بھی نہیں ہے لیکن اب بتائیے نماز کا وقت ہو گیا حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح کی صدا اللہ کے گھر سے آئی ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ جا رہا ہے اللہ کے گھر کی طرف اپنی قدم کو بڑھا رہا ہے نہ اس کے سر پہ ٹوپی ہے نہ اس نے داڑھی رکھ رکھا ہے نہ کرتے پیجامے میں ہے کیا آپ سوچو گے کہ یہ مسلمان ہے یا کوئی اور ہے اللہ کے واسطے بتائیے اللہ کے واسطے سوچئے بار بار اس وقت آپ نہیں سوچو گے بلکہ آپ کہو گے یقینا یہ مسلمان ہے کیوں کیوں اس لیے کہ ایک آدمی فیشن میں ٹوپی بھی لگا سکتا ہے اس لیے کہ داڑھی بھی رکھا جا سکتا ہے فیشن میں چولہ پیجامہ بھی کوئی پہن سکتا ہے لیکن اللہ کے گھر سے حیاء علی الصلاح حیاء علی الفلاح کی جب صدا آئے اپنی دکان بند کر دے اپنے کاموں کو بند کر دے یہ صرف ایک اللہ کا محبوب اور چہتہ بندہ ہی کر سکتا ہے یہ اللہ کا وہ بندہ جس کے دل میں جنت کی محبت ہو جہنم کی خوف ہو عذاب قبر کا ڈر ہو جو توعید کو سمجھا ہو شرک سے بچنے کی جس کی کوشش ہو ایسا ہی بندہ یہ کر سکتا ہے میرا مطلب یہ نہیں ہے کی داڑھی اسلام میں نہیں ٹوپی اسلام میں نہیں چولہ پیجامہ اسلام میں نہیں میں یہ بتانا نہیں چاہتا ہوں میں کہنا یہ چاہتا ہوں میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ آپ ایسے شخص کو دیکھو گے تب آپ کے دل میں کبھی شک و سبحانہی ہوگا کیوں؟ کیونکہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اور اس کے کفر اور شرک کے درمیان اگر کوئی چیز دور کرنے والی فصل کرنے والی ہے وہ نماز ہے سمجھ میں آگئی اللہ کے نبی کی حدیث یقینا نماز اتنی اہمیت کے حامل ہے اتنی بڑی فضیلت ہے کہ ہم اگر نمازی بن جاتے ہیں تو حقیقی مسلمان ہونے کا لیبل لگ جاتا ہے اور اگر ہم نمازی نہیں بنتے ہیں تو مسلمان تو ہیں لیکن ابھی حقیقی مسلمان ہونے کا لیبل نہیں لگا ہے اور یاد رکھئے مسلمان ایک وہ ہوتا ہے جو نام کا ہوتا ہے جس نے کلمہ پڑھ لیا اور جو عامال اور افعال بتائے گئے ہیں اس کو انجام نہیں دیتا ہے ایک وہ مسلمان جو حقیقی معنوں میں ہوتا ہے اور یہ فرق قرآن و حدیث میں موجود ہے میں اپنی طرف سے نہیں کہتا اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ دیہاتی آئے دعویٰ کیا کہا ہم مسلمان ہو گئے ہم مومن ہو گئے ہم اسلام کے ماننے والے ہو گئے اللہ نے کیا کہا کہا تم نے صرف کلمہ پڑھ لیا ہے تم نے صرف اقرار کر لیا ہے ابھی حقیقی مسلمان نہیں بنے ہو پتا چلا قرآن نے ہمیں بتایا کہ ایک مسلمان وہ جو نام کا ہو ایک وہ جو حقیقی ہو اس لئے بھائیوں اگر آپ چاہتے ہو حقیقی مسلمان بننا اپنے آپ کو نمازی بنا لو حقیقی مسلمان ہونے کا لیبن لگ جائے گا آئیے چھٹھے فائدے کی طرف ہم چلتے ہیں چھٹھا فائدہ نماز ہمیں بڑے بڑے گناہوں سے روک دے گی اللہ حبیرہ گناہ جس کے کرنے کے بعد انسان جہنم میں چلا جائے گا جس کے کرنے کے بعد انسان اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو بگاڑ لیتا ہے جب ہم نمازی بن جائیں گے تو اتنا زبردست فائدہ ہمیں اس نماز سے کہ بڑے بڑے گناہوں سے نماز ہمیں روک دے گی دلیل سورہ انقبوت آیت نمبر پیتالیس میں اللہ نے کہا اقم الصلاة ان الصلاة تنہا عن الفحشاء والمنکر نماز قائم کیجئے یقیناً نماز آپ کو فحش اور منکرات سے بڑے بڑے گناہوں سے بڑے بڑے گلتیوں سے نماز آپ کو روک دے گی یہ کون کہہ رہا ہے قرآن کہہ رہا ہے یہ کون کہہ رہا ہے اللہ کہہ رہا ہے یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ فحش اور منکرات جو ہیں وہ بڑے بڑے گناہ ہیں جب آپ نمازی بن جاؤگے آپ نمازی بن جاؤگے تو بڑے بڑے گناہوں سے بچا لوگے کیسے سمجھیں ایک نمازی ہوگا اگر وہ برائیوں کی طرف جائے گا اس کے دل میں یہ خیال پیدا ہو کہ چلو میں شراب پیوں جو کبیرہ گناہ ہے وہ سوچے گا میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں گا شراب کیسے پی سکتا ہوں ایک نمازی ہوگا اس کے دل میں خیال ہوگا چلو میں زنا خوری کرتا ہوں وہ سوچے گا مجھے رب کے سامنے حاضر ہونا ہے لوگ کہیں گے نمازی ہے میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں ایک آدمی اس کے دل میں چوری کی نیت پیدا ہوگی جو کبیرہ گناہ ہے وہ سوچے گا میں رب کے سامنے کھڑا ہوں گا یہ کبیرہ گناہ کیسے کر سکتا ہوں یقینا نماز اسے بڑے بڑے بہیائیوں سے اور فہش چیزوں سے روک دے گی ناظرینِ کرام یہ چھے فضیلتیں میں نے آپ کے سامنے بیان کی انشاءاللہ آنے والے وقت میں پھر اور فضیلتیں میں آپ کے سامنے پیش کروں گا فی الحال اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ